دریائے چناب سے جو ابھی پل سے پانی گزر رہا ہے وہ ابھی لوگ اپنے مویشی لے کر جا رہے ہیں کچھے حفاظتی مقام پر اسلام علیکم میں ہوں آن آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آن دو کا تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں جو ہے سلاب کی صورتحال ہے تو ابھی ہم اپنے علاقے کے قریب ایک دریائے دریائے چناب اس کے کنارے پر کھڑے ہیں اور آپ کو ویو دکھاتے ہیں کہ پانی دریائے میں کتنا ہے تو کچھ دوست میرے ساتھ آئے ہیں جو میری جو یہ بھائی یہاں کے مقام ہی ہیں تجمل کلیکہ سا اور ساتھ زین ہے میرے تو یہ ہمیں تھوڑی بہت رہنمائی کریں گے یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا یہاں پر پال بتا رہے ہیں کہ کل یہاں پر پانی کا جو لے والے ہیں بہت زیادہ تھا آج کچھ کم ہوا ہے تو یہ سامنے پول ہے دریائے چناب کی یہ نئی بنی ہے اور یہ پرانی پول ہے اور یہ پرانی پول ہے انگریزوں کی بنائی ہوئی میں آپ کو زوم کر کے لکھاتا ہوں یہ والی اس کو تقریباً سو سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا ہے اور یہ جو اب ہے نا یہاں سے کوئی صرف ریلوے ریل گزرتی ہے اس کے علاوہ یہ ٹریفک کے لئے مکمل طور پر باندھ ہے پتھر اٹھا کر پھینکتے ہیں پانی میں اب یہ یہ والا پتھر میں پھینکنے لگا ہوں کافی گرائی میں پانی ہے اور یہ باندھ بنا ہوا ہے پتھروں کا ابھی ہم آپ کو آگے چل کر دکھاتے ہیں کہ آگے پانی کی کیا صورتحال ہے ابھی ہم موجود ہیں دریاء چناب پر یہ ابھی جو پانی کی فیلال جو صورتحال ہے آپ کو دکھا رہے ہیں کل جو ہے نا پانی کافی زیادہ تھا اس سائیڈ پر اور آپ جو ہے نا کل کی نسبت آج لیول جو کام میں ہے یہ سامنے آپ کماند دیکھ رہے ہیں کماند کی فرصد دریاء میں ہے دریاء کا کنارہ نہیں دریاء کے اندر نہیں ہے یہ کماند کنارہ سامنے اچھا یہ پانی کا بھی جو فیلال لیول ہے ریلا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں روڑ کے اس کنارے اس سائیڈ پر دوسری سائیڈ پر جو ہے نا بلکل پانی نہیں ہے بلکل خوشک زمین نظر آ رہی ہے اس سائیڈ پر پانی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پرانی پول پر جو ہے نا ریل کی پٹڑیاں پڑی ہیں جو لوئے کے راڑ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ٹرین گزرتی ہے تو یہ پول سپیشلی سب ٹرین کے استعمال کے لیے رہ گئی یہ ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند ہو گئی ہے کیونکہ ساتھ نئی پول بانے گئے نا تو ٹریفک وہاں سے گزرتی ہے جب یہاں سے ٹریفک گزرتی تھی تو بہت راشت ہوتا تھا بہت راشت ہوتا تھا جو ہے نا ٹریفک جائم ہو جاتی تھی لوگوں کو پرشانی ہوتی تھی تو جہاں کے جو سیاسی شکسیت ہے پیر فیصل سالے گا تو انہوں ان کی کاوش میند سے انہوں نے نئی وہ پول بنائی ہے تو اس پول پر جو ہے وہ لوڈ کم ہو گیا کہاں سے صرف ٹرین گزرتی ہے ٹریفک جائے اس نئی پول کے لیے سپیڈ چیک کریں پانی کے بہاؤ چیک کریں تو یہ اب ہی ہم پرانے پول پر کھڑے ہیں یہ ویڈیو بنا رہے ہیں یہ یہاں پر جو ہے پانی کی سپیڈ بہاؤ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے یہ چیک کریں یہ لوگ جو ہے نا یہاں سے گزر رہے ہیں اس پول سے پانی دیکھنے ہیں کچھ لوگ پانی دیکھنے آئے ہیں کچھ بیس سے گزر رہے ہیں یہاں پر یہ دیکھونا نیچے یہ ہول کیوں بان رہے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں برمودہ برمودہ ٹرائی انگل اس میں جو بھی چیز جائے گی وہ نیچے چلی جائے گی اچھا یہ جو پول ہے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ سو سال پرانی پول ہے انگریز نے بنے سو سال سے بھی زیادہ پرانی پول ہے اور یہاں سے جب انگریز گزرنے لگا تھا تو اس نے کیا بولا تھا جب اس کی میاد ختم ہو گئی یہ بھائی بتائیں گے جو یہاں کے رہشی ہیں ہمارے بزرگیاں وہ کہا کرتے ہیں کہ جاویز میں نے بنائی تھی تھا اس کی جب وہ اس کے جو ٹیم اور متعد پریاد جا تھا وہ ختم ہوا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اب میں اس سے نہیں گزرتا اس سے ریزن پوچھ گئے تو اس نے کہا کہ اب اس کی جو متعد پریاد یہ ختم ہو گیا یہ کسی بھی واقت یہاں گیر سکتی ہے لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ابھی اس پول سے پانی گزر رہا ہے وہ سامنے ہے پانچ سو بیس کیوسک پانی کی رفتار چیک کریں یہ سامنے اوپر پرانے پول ہے اس پول کے نیچے ہم کھڑے ہیں نیچے کا بھی چیک ہوا سکتا ہے ہم دو سے پول ہے جاں سے یہ پول یہ پول شروع ہوتی ہے اور تقریباً ایک کلومیٹر ڈیٹھ کلومیٹر ہوگا دو کلومیٹر تک یہ جوانا پول بنی ہوئی ہے یہاں سے یہ پول شروع ہو رہی ہے ابھی لوگ اپنے موشی لے کر جا رہے ہیں کچھے حفاظتی مقام پر بھی گئے ہو! ہو! ہو!